ویڈیو ویڈیو آج کے اس دور کے اندر ہر شخص کے پاس سیل فون موجود ہے یقیناً آپ کے پاس بھی موجود ہے تب ہی آپ ہماری ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں ہر شخص کو انٹرنٹ تک رسائی حاصل ہے اور ہم اپنا اکثر وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب ووٹس ایپ ٹویٹر اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پر لگاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنا ارننگ ایک سورس بنا لیں یقین جانئے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ گھر بیٹھیں اچھی خاصی انکم جنرل کر سکتے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً یہ کام کرنا چاہیں گے اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک اس سے آپ میرے ویڈیو کو جائن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں فردر ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ فیس بک کے اوپر جانا ہے فیس بک کے اوپر جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو فیس بک کی آئی ڈیو اس کے اوپر مارکٹ پلیس کا آپشن ہے یا نہیں تو مارکٹ پلیس کا آپشن سمپلی آپ کو یہ جو بیل آئیکن ہے نوٹفکیشن جہاں پہ شو ہوتی ہیں اس کے ساتھ والا جو آپشن ہے یہ مارکٹ پلیس کا آپشن ہوتا ہے یہاں پہ بھی نظر آ جاتا ہے یہ مارکٹ پلیس کا آپشن ہوتی ہے اور سمپلی آپ نے جو تھری لائنز ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس مارکٹ پلیس کا آپشن ہے یا نہیں تو یہ پہلے نمبر پہ میرے پاس مارکٹ پلیس کا آپشن ہے چاہاں فیس بک کی آئی ڈی کی اوپر آپ کو جو چینجنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے آئی ڈی کھول دیتی ہے اور کھولنے کے بعد اپنے ایڈٹ پروفائل کی اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈٹ پروفائل کی اوپر کلک کریں گے نا تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے نا یہ بائو وغیرہ اور یہ سارا ڈیٹیل آپ کی آ جائے گی تو یہاں پہ جو ڈیٹیل کے اندر لکھا ہوا نا ورک ایٹ مانچسٹر یونائٹڈ ورک ایٹ مانچسٹر ورک ایٹ یونائٹڈ تو یہاں پہ آپ نے ایڈٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کی نا آئی ڈی کے اوپر وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوگی کہ آپ نے آپ کام کہاں بھی کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ آپ کی سکولنگ کہاں کی ہے اور کون کون سے سکول گیا ہے اور کرنٹلی سٹی مطلق کون سے ہے تو آپ نے وہ ساری نا یوکی والی کر لینی ہے منچسٹر والی کر لینی ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ ٹریکنگ نہ ہو سکے ٹھیک ہے چونکہ آپ مارکٹ پلیس جو ہے وہ یوکی کے مارکٹ پلیس منچسٹر کے مارکٹ پلیس کے اندر آپ نے لسٹنگ کرنی ہے بیٹز وارہ کی تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اپنے اباؤڈ کے اندر جا کے ڈیٹیل ویرے جو ہے وہ منچسٹر یا یوکی کے ہی بٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے پیچھے آ جانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پہلا آپشن کیا تھا کہ آپ نے یہ چک کرنا ہے کہ آپ کے پاس فیس بک کے مارکٹ پلیس کا آپشن ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو ایڈٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنی کیا کرنا ہے پلیس ٹور کے اوپر آپ نے جانا ہے پلیس ٹور کے اوپر جا کے آپ نے جو ہے وہ ایک وی پی این ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایکسپریس وی پی این اب چونکہ ایکسپریس وی پی این ان کی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے لیکن وہ پچھلے ہفتے سے وہ فری مطلب انہوں نے ٹرائل دیا ہوا تھا منتلی تو وہ ختم ہوا ہے تو وہ ابھی دیکھنا ہے میں نے کہ وہ کس طرح سے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسپریس وی پی این فری وی پی این نہیں ہوتا یہ پے کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جس سے ہم اس کو فری طریقے سے حسابہ 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 ح یونائٹر کینگڈم کی یوکی کی کوئی بھی لوکیشن آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو لوکیشن سلیک کروں گا وہ منچسٹر کی لوکیشن سلیک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے آ جائیں تو یوکی لندن کی آپ سلیک کر سکتے ہیں یوکی منچسٹر کی بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے منچسٹر کی لوکیشن سلیک کروں گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب یہ میں نے نا یوکی منچسٹر کی جو ہے وہ location سیٹ کر دیا اب میں کرتا کیا ہوں کہ میں اپنی marketplace کے اوپر جاتا ہوں facebook کے مارکٹ پلیس اوپر جاتا ہوں اچھا یہ والی id جو ہے اس id کے اوپر میری جو ہے marketplace کا option جو تھا وہ پہلے سے enable تھا لیکن اس میں کچھ میں نے غلطیاں کی ہیں میں نے ویپین وغیرہ آن کی بغیر لسٹنگ میں کرتا رہا ہوں شروع شروع میں جب میں نے ایڈی بنائی تھی تو اس وقت انہوں نے marketplace کی اقسیس میری طرف سے بند کر دی تھی اگر آپ جو ہے وہ صحیح مطلب ویپین وغیرہ use نہیں کرتے تو آپ کی بھی اقسیس بند ہو سکتی ہے جیسے میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے facebook کے اوپر buy or sell نہیں کر سکتے تو اس کام کے لئے جو ہے میں ایک اور ایڈی use کر رہا ہوں اس کو میں lag out کر دیتا ہوں میں آپ کو لسٹنگ بھی کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ نے لسٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں لسٹنگ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ marketplace کا option آ رہا ہے اچھا دھیان رہے کہ آپ کا جو ہے ویپین ہے نا وہ آن ہونا چاہیے اب چونکہ آپ نیا نیا یہ کام شروع کر رہے ہیں نا تو آپ نے پہلے دو دن پہلے دو دن آپ نے جو ہے وہ marketplace کی اوپر جہاں پہ marketplace آئیں گے نا تو ہاں ایک اور بات ایک تو آپ نے ڈی کے اوپر اپنی مطلب about کے اندر جو ہے وہ changing کرنی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے اس کے بعد آپ کا جو اگر marketplace کا option ہے نا تو marketplace کے option کے اندر آ کے آپ نے یہ جو two days کے اندر آگے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ آ کے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کی ڈی چونکہ پاکستان کے ہے تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ currently city جو ہے وہ لاہور کی ہے یا کراچی کی ہے تو وہاں کی آپ کی location set کی ہوئی ہوگی تو آپ نے آپ نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے کہ منچسٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے منچسٹر یا یوکے کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ آپ نے جو لسٹنگ کرنی ہے وہ اس لئے کرنی ہے تاکہ یوکے بندوں کو آپ کی لسٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے منچسٹر یونائٹی کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے آ کے جو ہے وہ location کے اوپر یہ search کر لینی ہے location اور search کرنے کے بعد یہاں پہ apply کر دینی ہے ٹھیک ہے اب میں تو میری تو مطلب صحیح location کی ہوئی ہے تو میں اس کو change نہیں کروں کیونکہ آپ نے منچسٹر یونائٹی کنگڈم لکھنا ہے اور وہاں پہ آ کے اس کو select کر لینا ہے اچھا پہلے تقریباً ایک سے دو دن آپ نے vpn on کر کے اپنی marketplace کو چلنے دینا ہے ایسے دو دن دو دن آپ نے کوئی لسٹنگ نہیں کرنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی جو marketplace کا option ہے facebook کا وہ disable ہو جائے گا اب دو دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو دن کے بعد آپ نے تیسرے دن صرف ایک لسٹنگ کرنی ہے اسی طرح چوتھے دن آپ نے دو کی لسٹنگ کرنی ہے پھر آپ جو ہے وہ تین چار کی لسٹنگ یا پھر آپ ایک ہفتے بعد آپ جتنی لسٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر لسٹنگ کرنی ہے موبائل کی اوپر تو آپ نے یہاں پہ marketplace کے نیچے option آ رہا ہے sell کا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو option آ جائے گا create new listing تو یہاں پہ آپ نے items کے اوپر کلک کرنا ہے ایٹم کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ beds کی جو ہے وہ تصویریں بھیجوں گا تو آپ نے ان تصویروں میں سے جو ہے وہ select کرنی ہے use کرنی ہے تصاویریں beds کی ٹھیک ہے تو میں یہاں سے وہ select کر لیتا ہوں کوئی بھی یہاں سے میں جو ہے وہ beds select اچھا سا تو یہ وغیب ہے تو یہ selects تو یہاں پہ آپ نے title لکھنا ہے title آپ نے کہاں سے لینا ہے میں نے یہ group بنایا ہوئا تو یہاں پہ آپ نے میں نے اوپر جو ہے وہ title وغیرہ دیئے ہوئا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی title دینا ہے اسی bed کا title دینا ہے کوئی ضرورت تو اس کی چیز کی آپ نے یہاں سے یہ والا title اٹھانا ہے ان میں سے کوئی بھی title brand new ڈیوان beds and mattress available with free home delivery plus cash and delivery اس کو آپ نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آکے paste کرنا ہے title کو title کو آپ نے paste کر دیا اب یہاں پہ بات آتی ہے price کی اب ان کی price جو ہوتی ہے نا دیوان beds کی تو یہ دیوان beds ہمارے پاس پانچ قسم کے ہوتے ہیں دیوان beds ہو گیا اس کے بعد اور بھی تین چارج جو ہے وہ brand ہیں تو اب ان کی جو type ہوتی ہے ایک single ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے king size ہوتا ہے اور super king ہوتا ٹھیک ہے تو ان کی نا different price ہوتی ہے تو یہ price exact price ہوتی ہے وہ ہم جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہم exact price show نہیں کرتے نہ ہی لکھتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹمر کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ single bed چاہیے ہوتا ہے ڈبل bed چاہیے ہوتا ہے تو price ہم اس کو اسی وقت بتاتے ہیں تو جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہم جو price put کرتے ہیں نا تو وہ price جو ہے وہ ہم minimum ہم رکھتے ہیں price تاکہ کسٹمر جو ہے وہ زیادہ کسٹمر کو جو ہے وہ grab کر سکیں تو جب زیادہ کسٹمر آئیں گے تو زیادہ chances ہیں کہ وہ ہم سے buy کریں تو یہاں پہ ہم price جو ہے وہ 50 یورو سے کام ہی رکھیں گے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ price کر دیتا ہوں 28 یورو آپ دیکھیں یہاں پہ 28 جب میں نے لکھا ہے تو 7 یورو کا جو ہے وہ نشان آگیا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے جو marketplace کی جو ہے وہ location منچسٹر کی ہوئے اگر آپ کی پاکستان میں ہوگی تو یہاں پہ رس آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ location جو ہے وہ منچسٹر ہی select کرنی ہے اب جو آپ نے ٹائٹل پوٹ کیا تو اس کے لحاظ سے جو ہے وہ کیٹیگری خود بخود انہوں نے select کر دیا تو یہاں سے آپ خود بھی کیٹیگری جو ہے وہ change کر سکتے ہیں فرنیچر ویرا کر سکتے ہیں یا ٹائٹل کے حوالے سے جو select ہوئی ہے آٹو پہ وہ بھی رہنے تھے تو اس کا بھی کوئی issue نہیں ہے condition جو ہے یہاں پہ آپ نے condition new کر دینی ہے ٹھیک ہے condition new کر دیا آپ یہاں پہ جو ہے وہ location ڈسکرپشن ہے یہ آپ نے درج کرنی ہے تو ڈسکرپشن بھی یہاں پہ group کے اندر پڑی ہوئے ہیں یہ ہے ڈسکرپشن ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ copy کر لوں copy کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ آ کے paste کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈسکرپشن میں نے paste کر دی اب دیکھیں ہم نے exact price جو ہے وہ bed کی یہاں پہ پوٹ نہیں کی exact price ہم نے پوٹ نہیں کی لیکن ہم نے اگر customer آ کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ تو 28 euro price لکھی ہے ٹھیک ہے تو آپ انہیں بتا دیں کہ ہم نے 28 euro price اس لئے لکھی ہے کیونکہ ہمیں company کے طرف سے یہی ڈائریکشن ہیں باقی ہم نے ڈسکرپشن کے اندر بتا دیا ہے کہ اگر آپ price کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان باکس میں آئیں باقی ڈائنٹی ایٹ پرسن customer جو ہے وہ price کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈیفرنٹ چاہیے ہوتی ہیں ان کو یا سنگل چاہیے ہوتا ہے اس کو ڈبل چاہیے تو اس کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتی ہے location کی بات ٹھیک ہے تو location میں جو location جس location کے اندر ہم ڈیلیوئے کرتے ہیں تو وہ location میں گروپ کے اندر میں بھیج دوں گا اب وہاں سے جا کے location جو ہے وہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے location select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ publish کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ customer آپ کو کیسے approach کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ نا جب customer آپ کو message کرے گا نا یہ دیکھیں میرے پاس سارے customer آئے پڑے ہیں جن جن کے messages آئے مجھے ٹھیک ہے باقی customer جو ہے وہ آپ کو directly بھی approach کر سکتے ہیں جب آپ groups کے اندر تصویر select کر کے اس کے اوپر آپ مطلب لکھیں گے اس کا title لکھیں گے کہ ہمارے پاس تمام قسم کے beds موجود ہیں different size اور color کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ آپ کو customer کر سکتے ہیں approach اور باقی آپ کو جو ہے وہ marketplace کا یہاں پہ option آئے گا اگر customer آپ کو approach کریں گے تو ٹھیک ہے marketplace کا option آئے گا تو یہاں پہ different customer پڑے ہیں اب جو مجھے order آیا ہے میں وہ آپ کو customer دکھا دیتا ہوں یہ ایک customer آیا ہے میرے پاس کہ یہ available ہے یا نہیں تو میں نے اسے کہا ہے بھی available ہیں تو آپ کو کون سا جو ہے وہ bed چاہیے تو وہ کہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ یہ جی bed ہوتے ہیں تو جب یہ message scene کرے گا تو وہ reply کرے گا ٹھیک ہے اچھا کوئی بھی customer آپ کے پاس آتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہ والا bed available ہے یا نہیں تو ہوں اسے بتاتے ہیں کہ yes available آپ کو کون سا جو ہے وہ size چاہیے تو وہ بتائے گا کہ single bed چاہیے تو آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کو postal code کون سا ہے یہ اس وجہ اسے پوچھتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں پر delivery نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو اس کے extra charges لگتے ہیں ٹھیک تو postal code آپ کو بتا دے گا تو اب چیک کر لیں گے sheet کے اندر کہ یہاں یہاں delivery ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو sheet آپ کو provide کر ہی جائے گی اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ کس وقت delivery ہوگا delivery کا اگر نہیں پتا چل رہا تو message کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر delivery کب ہوگی تو آپ کو اس کو ساری detail اگر آپ بتانی ہوگی تو جب آپ کے پاس customer آئے گا نا تو different prices میں نے group کے اندر share کی ہوئی ہیں تین قسم کی prices ہوتی ہیں ایک low price ہوتی ہے ایک medium ہوتی ہے high price ہوتی ہے اب اگر customer جو ہے وہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ customer اگر high price پر مان جاتا تو اس پر commission زیادہ ہوتی ہے medium size پر commission جو ہے وہ کم ہوتی ہے جو بالکل low price ہوتی ہے اس پر commission سب سے کم ہوتی ہے یہ تین prices ہوتی ہیں تاکہ customer کو ہم اگر آئے ہمار پاس تو اس کو جانے نہ دیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے high price دیں گے اگر وہ نہیں مانتا تو اسے کہیں کہ ہم آپ کو discount دے سکتے ہیں پھر اس کو medium واری price دیں تب بھی نہیں مانتا تو پھر اس کو low price پر راضی کر لیں customer آئے تو اسے جانے نہ دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ customer آئے اس کو میں نے سب سے زیادہ مطلب اس کو میں نے medium price دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے اسے جو ہے وہ سب سے low price دی ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں interested نہیں ہوں ٹھیک ہے جو ہے وہ بچہ کوئی اور بیٹھ لینا چاہتا ہے تو customer کو زیادہ تنگ نہیں کرنا اور اسے کہہ دینا ٹھیک ہے یہ تھا سارا کام بعد کے اگر کہیں سے سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسری بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر تب تب کے لیے اللہ حافظ